تو ابھی دو سے تین دن پہلے ایک ٹرک جو کہ ایم جی کی گاڑیاں لے کے جا رہا تھا یعنی کہ کسٹومرز کی ڈیلیوریز لے کے جا رہا تھا اس کو حادثہ پیش آیا اور وہ اُلٹ گیا اور اس میں گاڑیوں کا کافی نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹومرز جو کہ گاڑیوں کا ویٹ کر رہے تھے اب ان کو مزید تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا اس سے پہلے فیبرری میں بھی ایم جی کا ایک ٹرک جو کہ ایم جی کی الیکٹرک کارز لے کے جا رہا تھا وہ بھی اُلٹ گیا تھا اور اصل بات یہ ہے کہ ایک گاڑی کی جو قیمت تھی وہ تقریباً 90 لاکھ روپے تھی اس میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا تھا بلکہ ٹرک جو تھا وہ کراچی سے لہور جا رہا تھا اور نواب شاہ کے قریب اُلٹ گیا اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب ایم جی کے خلاف سازش ہے کیونکہ ایسی گھاڑی ہیں اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھنے کو ملی کیونکہ اس کی جو بلڈ کالٹی ہے وہ بہت بہترین ہے کیونکہ کچھ دن پہلے جو مہران اور ایم جی اچس کے درمیان ایک حادثہ ہوئے اس سے آپ اس کی بلڈ کالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایم جی کی ہی پلاننگ کا نام دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا لگتا ہے کہ یہ صرف اتفاق ہی تھا یا پھر اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے تو اپنا point of view آپ لوگ ضرور بتائیے کے کمنٹس میں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ صرف ایک حادثہ ہی تھا یا پھر ایم جی کے خلاف کوئی پلاننگ ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہی تھا ملتے ہی تھا